اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایپس انگلیش گریمار کلاس ترڈ انگلیش یونٹ نمبر فور کانڈنس ٹو چلڈن بچوں پر شفقت بچوں پر مہربان ہونا گیٹنگ سٹارٹی شروع ہوا چاہتا ہے لیکن اٹھا ٹری آف گوڈ ڈیڈز اچھے اعمال کے درخت کو دیکھو تو اچھے اعمال کا درخت کیا کیا ہے کانڈنس مہربانی لاؤ محبت گائیڈنس کی مدد کرنا لیٹس ٹاکاؤ باتیں کرتے ہیں تینک سوچو پیر جوڑے بناو شیئر اور شیئر کرو ایٹ تری گوڈ ڈیڈ اور تین اچھے عامال ایٹ کرو جمع کرو ان دہ سپیس پروائیڈی جو کی اوپر سپیس دیا گیا تو ہم نے یہ تین چیزیں اس میں شامل کر دی اچھے عامال کارنیس ٹو چلڈرن بچوں پر شفقات یا بچوں پر مہربانی پریڈنگ پڑھنے سے پہلے have you ever read about the kindness of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم towards children کیا آپ نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانی کے بارے بچوں پر مہربانی کے بارے میں سنا ہے yes i have often heard about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم kind towards children do you know that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is a role model for us all yes the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم life is a role model for us all حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم is the last رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a blessing for mankind آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لئے رحمت ہے blessing رحمت مانکان بنینوں انسان his life آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی is a perfect example for everyone آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر کسی کے لئے کامل نمونہ ہے his kindness to children is well known آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت بہت مشہور ہے the children are so loud him very much بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون محبت نہیں کرتا چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بڑا ہو سب ہی محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں علیہ وآلہ وسلم کے دین پر حتم نبوت پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو چھلٹرن حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے پہرے بچوں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی پڑنا ہے کیونکہ آپ کو مفت میں سواب ملے گا اور یاد رکھے کہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ قبول عبادت ہے اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بچوں کے ساتھ اچھا صلوک کیسے کرتے ہیں اور ان سے محبت اور خوشی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے اکمپینی ان کوٹیڈ حضرت انس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول نکل کی ہے فرماتے ہیں میں نے کسی کو بھی زیادہ مہربان نہیں دیکھا بچوں پر حضرت محمد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے سرون خدبے کو کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوازوں کو دیکھا حضرت امام حسین حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے نواز سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا ان کی کمی سے بہت لامی تیاروں گر پڑے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹھپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑے ہو گئے اور ان کی طرف انہیں اٹھانے کیلئے تیزی سے دوڑے when anyone brought the first fruit of the season ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would give it to the youngest children present there جب کوئی موسم کا پہلا تازہ پر لے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود سب سے چھوٹے بچے کو پیش کرتے تھے whenever he came back from journey آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے he would let the children ride with them تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا دیتے تھے his love and kind آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مہربانی یا شفقت was not confined to مسلم's children only آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت صرف مسلمان بچوں تک محدود نہیں تھی even in battle یہاں تک کے جنگ میں he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would order آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا not to hurt women and children کہ بچوں اور خواتین کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would forgive the little mistakes the children made آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی چھوٹی غلطیوں کو ماں فرما دیتے تھے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would play with them آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے give them ride on his camel and give them dates آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے اونت پر سوار کر دیتے تھے انہیں کجورے دیتے تھے the life of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is a complete guidance for us for all of us رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مکمل ہمارے رہنمائی کے لئے مکمل نامونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مکمل رہنمائی ہے ہم سب کے لئے مکمل رہنمائی ہے وائل ریڈنگ پڑھنے کے دوران who would the who would the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم give the first fruit of the season آف صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا پہلا پال کس کو پیش کرتے the Prophet محمد peace be upon him give the first fruit of the season to children post reading do you know any other qualities of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم yes I know many of other qualities of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم like kindness cleanliness justice trustworthy and so on why should every children be treated with love her bache کو کیوں محبت کے ساتھ her bache کے ساتھ کیوں محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے every children should be treated with love because our holy prophet حضرت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم had treated them with love and kindness اور دوسری کبھی ذرا کر دوں وہ میں نے جلدی میں کر دیا do you know any other qualities of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم yes Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم loved children he was also kind to animals he always spoke the truth and forgave others تو پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے کچھ سیکھا ہوگی اگر کچھ سیکھا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کا شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں کیونکہ آپ کے لائک سے ہمارا اصلہ بڑھتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بچوں کے لئے ہم بہتر سے بہترین ویڈیوز بنائیں تو اجازت دیجی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ